السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں تارک صاحب ٹی وی دوستو ترکی کے سپاہ سلار ارتگل غازی کی زندگی پر بننے والی ڈراما سیریز دیرل ارترول نے ریلیز ہونے کے بعد نہ صرف ترکی میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے بلکہ ایک ویب سائٹ نیٹ فلیکس کے ذریعے یہ سیریز پوری دنیا میں بہت مشہور ہوئی تاہم جب سے یہ سیریز پاکستان میں ریلیز ہونا شروع ہوئی تو اس سیریز نے کامیابی کے تاریخ ساز ریکارڈ قائم گر ڈالے ڈراما سیریل ارترول کو عمران خان جو کہ پاکستان کے وزیراعظم ہیں کہ کہنے پر اردو میں ڈب کر کے ارترول غازی کے نام سے نشر کیا جا رہا ہے اور جو محبت پاکستانیوں نے اس سیریز کو دی ہے اس کے چچے پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں حال ہی میں اس سیریز میں ارترول کا کردار ادا کرنے والے اداکار انجن الٹان نے ایک برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی ایشین نیٹورک کو انٹرویو دیا تھا اس ادارے کی میزبان نے انجن الٹان سے کہا کہ دنیا بھر میں آپ کے اور آپ کے ڈرامے کے بہت سارے چاہنے والے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں میزبان نے انجن الٹان سے پوچھا کہ جب آپ اس ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے تھے تو کیا آپ کو اندازہ تھا کہ یہ ڈراما اتنی زیادہ کامیابی حاصل کرے گا اس سوال پر ان کا کہنا تھا کہ جب ہم ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے تھے تو ہمیں شروع میں معلوم تھا کہ یہ ایک یادگاہ ڈراما ہوگا لیکن اس ڈراما کو اتنی کامیابیاں ملیں گی یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا لیکن ہم سب بہت ہی خوش ہیں کہ اس ڈراما سیریز کو اس قدر پسند کیا جا رہا ہے میزبان نے کہا کہ اس ڈراما کے دنیا بھر میں ہٹ ہونے کے بعد بہت سارے لوگ ترکی آنا اور ترکی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں میزبان کے مزید پوچھنے پر انجن الٹان نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ اس ڈراما کے بعد ترکی کی مقبولیت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا اور یہ ایک اچھی خبر ہے میزبان نے بتایا کہ ارتل غازی کو پاکستان میں اردو زبان میں ڈب کر کے نشر کیا جا رہا ہے جہاں اس سیریز نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی اس سیریز کو اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس پر انجن الٹان نے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ترکی لوگ اور پاکستانی دونوں ہی اچھی طرح سے بنائے گئی کہانیاں پسند کرتے ہیں بی بی سی کی میزبان نے پوچھا کہ آپ نے اس سیریز میں ارتل غازی کا کردار ادا کیا ہے آپ کو ان کی کس خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا مجھے ارتل غازی کی سوچ ان کی بہادری ان کی طاقت اور ان کے اصولوں نے بہت زیادہ متاثر کیا وہ بہت قابل استائش انسان تھے میں بہت خوش ہوں کہ میں نے ٹی وی پر ارتل غازی کی زندگی کو پیش کیا بی بی سی پر جو انہوں نے کہا یہ آپ بھی سن لیجئے سنگیر ارتل غازی کیا اینگین اولن ایم فر دیئی اینجا آلطان جمعنید گرمین بہت خوش های من جو نمید ہیمید ہیمید عشو کسید ارد العل جمعنید بیبیسی نایی نیوگر ایمید ہمید بیسی بیعیوی نورین ایمید بیسی 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 دوسی تشایر داؤب کا جونام ہے تیکس لائے جونام حقا ہے جا سنیٹ وحتshem کی حتی بھیجتر ہے جا اس کا جلرہا سنگیشہ شکل مطلب حقا ہے شکل جا مجھے جایو بعد مجھے تاکی سنگیشہ جوہاں کوئی اینکر اپنی دا مجھے کتنید ہمیں ہم معافی جوہاں جوہاں میں بھی جوہاں کمیٹوکی ایک بھی توشیر اور ٹھیکی چیزیں جوہاں شکریہ بھی دیا سوچیہ جوہاں توریزم جوہاں جوہاں توریزم 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 جو جلسی ایم مشکل و ایکتنام جدود ہے آج خمالی جو رانے آج د کے لئے دارے کا سب سے چاہی درب درب دور تو پاکستان ای براکستان ای براکستان کامل رکول ساتھ رکعتنی روزین اے برای اور سبيل سمجھتا ہے اكرم کون ترکیش کے کامل پاکستانی پاکستانی پاکستانیم روزین فرانی آجتے ہیں تکیش کی روزین ساکسفل ان شردار شرابتًا تقوید ذا سنسابین ملتک 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 دوستو کیسے لگے ہماری دلچسپ ویڈیو دوستو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں